بی ٹی وی پاکستان کیرکٹ کے کھلاڑیوں میں مایوسی پھیل گئی دنیا پور سے شہباز اکمل بلوج کی ریپورٹ دیکھتے ہیں دنیا پور میں کرکٹ کے فروغ کے لیے سال دوہزار سترہ میں کرکٹ سٹیڈیم کی تمیر کا منصوبہ شروع ہوا جو تین سال میں مکمل ہونا تھا مگر پھیکے دار کی مبینہ مجرمانہ غفلت اور مقامی انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث چھ سال گزرنے کے باوجود دنیا پور کرکٹ سٹیڈیم مکمل نہیں ہو سکا جس کے باعث مقامی کھلاڑیوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سٹیڈیم کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو سکریمز آئی ہیں وہ بھی ضائع ہو رہی ہیں اور پویلین جو ہے پلیئروں کے لیے وہ بھی سارے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جو اس میں پلیٹے مگرہ یوز کی گئی ہیں ناکس مال استعمال کیا گیا ہے ناکس میٹریل اس میں استعمال کیا گیا ہے بکٹ جو ہیں ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی چھ سال گزر گئے ہیں ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوا مکمل تو کیا ہونا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا ہے اس میں انتظامیہ گنائلی ہے ٹھیکے دار کی غفلت ہے اور اس میں جتنا ناکس مال استعمال کیا گیا ہے اس کی انتہانی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے لاکھوں روپے کی لاگت سے زیر تعمیر کرکٹ سٹیڈیم مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث زبو حالی کا شکار ہے گراؤنڈ میں جگہ جگہ خاردار جھاریاں پویلین اسٹینڈ گراؤنڈ سکرینیں اور سکور بورٹ ٹوٹ پوٹ چکے ہیں پریکٹس پیچس ناکارہ فلڈ لائٹس کے پولز پر بجلی کے بلپ نہیں لگ سکے جبکہ اسٹیڈیم میں بنی عمارت میں ٹوٹ ٹوٹ ہو رہی ہے نوجوان کھلاڑیوں نے احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر لوڈرہ سے دنیا پور کرکٹ سٹیڈیم کی فوری تکمیل کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز اکمل دنیا پور